بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم to all of you لیکن ہم لوگ ابھی بھی اس وجہ سے ہمارے گھر والے اور دوسرے اور ہم خود بھی بہر جانے سے گھبرا رہے ہیں کیونکہ ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے اور ہر خاتون اس وقت افسردگی کی حالت میں ہیں سسٹینیبل سوشل ڈیولپنٹ اورگنیزیشن کی ریپورٹ کے مطابق اگر ہم لوگ ریپ کے کیسز کو دیکھیں تو وہ ٹو فیفٹی ہیں ٹوٹل کیسز جو کہ ریپورٹ ہوئے ہیں اب ان میں سے جو سٹیٹسٹکس ہیں جو کہ اوفیشل سٹیٹسٹکس ہیں ان میں ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹیٹسٹکس ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ریپورٹ ہوئے ہیں اوفیشلی سیکچوال ہراسمنٹ کے ایٹ ورگ پیس کے کیسز ریپورٹ نہیں ہوتے اور ان کی بڑی وجہ آپ کی جوب سیکیورٹی ہے اور آپ کے ریپوٹیشن ایٹ ورگ پلیس ہے حراسمنٹ اگر ایٹ ورگ پلیس اگر دیکھیں تو اس میں اس ریپورٹ کے مطابق صرف ایٹین کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ ایک اصل فگر نہیں لگتی اور کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو کہ ریپورٹ ہی نہیں ہوتے حراسمنٹ ایٹ ورگ پلیس بہت زیادہ پائی جاتی ہے اور اپنی خواتین اپنی جوب کو سیکیور کرنے کے لئے کبھی بھی اس طرح کی ریپورٹنگ نہیں کرتی کیونکہ ان کی ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے اور ایٹ دی اینڈ ان کی جوب جانے کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر ہم لوگ اس وقت پاکستان کی حالات دیکھیں تو وہ سیٹس فیکٹری تو بلکل بھی نظر نہیں آتے لیکن ہم لوگ آج جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ سب کے لئے میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو کو آپ لوگ مصبت کیجئے گا اور اس کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے والے ہیں are the rapist psychology of a rapist causes of sexual harassment workplace harassment your role as muslim father and mother sex education learn to respect ladies and kids and what we must do as a society آج کی ویڈیو میں ہم لوگ یہ ہی جانیں کہ ایک mother being a mother being a father اپنے male بچوں کو اور female بچوں کو آپ نے کس طرح سے treat کرنا ہے اور کس طرح سے آپ نے ان کو confidence دینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر طرح کی بات کو share کرنا جانتے ہوں اور ہر طرح کی بات کو share کرنا easy سمجھتے ہوں ہم لوگوں کے محول میں ایک بہت بڑا element یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم being parent اپنے بچوں کے پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں اور ان کے اوپر element ہم لوگ سننا پسند نہیں کرتے لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بچے کی personality کبھی بھی اس طرح سے groom نہیں کی جا سکتی کہ اگر ہم لوگ ان کو گھر میں بہت زیادہ ڈانٹیں گے ماریں گے پیٹیں گے اس طرح کی باتیں بچوں کے اندر اپنے parents کے لئے خوف پیدا کر دیتی ہیں اور جس کی وجہ سے بچے اپنے parents سے کسی بھی قسم کی بات کو شیئر کرنا بہت زیادہ بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں اور یہ صرف کسی ایک گھر کا یا کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے معاشرے کا معاملہ ہے اور ہمارے پورے معاشرے کی اس وقت صورتحال دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات بہت واضح طور پر پتا ہے اور ہر خاتون اس بات کو جانتی ہے کہ ہمارے اردگرد بے شمار ایسے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ آپ کے اردگرد کے رہنے والے ہیں آپ کے اپنے cousins آپ کے اپنے friends آپ کے اپنے relatives اور ان میں ان سب میں وہ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو کسی نہ کسی صورت میں abuse کر سکتے ہیں کچی باتی سے آنے والے لوگ ان میں ہمارے ملازبین بھی شامل ہیں ان کا زیادہ trend اس طرح کے حرکتوں میں اس وجہ سے پائے جاتا ہے کہ وہ اپنے بچپن میں کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی relative یا گلی کے کسی انسان کی وجہ سے sexually abuse ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ reported نہیں ہوتے ہیں ان کو نہ parents نے کسی طرح سے guide کیا اور نہ ہی وہ کسی کو بتا سکے اب ان وجوہات کی وجہ سے وہ جب کہیں پہ بھی کام کرنے کے لئے آتے ہیں کسی بھی گھر میں وہاں پر لوگوں کو اس چیز کا نشانہ بناتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو soft target ڈھونڈ لیتے ہیں جس کے اندر خواتین اور بچے دونوں ہی شامل ہیں بچے خاص طور پر کیونکہ وہ ایک soft target ہوتے ہیں اور بچے کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کرتے اس وجہ سے یہ لوگ آ کر اس طرح سے بچوں کو sexually abuse کرتے ہیں سواری حضرات بھی ہیں ہمارے teacher حضرات بھی ہیں اور ہمارے بہت سارے ایسے حضرات ہیں کہ جو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی بچے کو یا کسی نہ کسی فیملی کی خاتون کو راست کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگ شرم کی اگر ہم psychology of a rapist کے بارے میں study کریں تو research ہم نے یہ بتاتی ہے کہ یہ عام لوگ ہیں یہ ہمارے اردگرد ہیں اور یہ soft target ڈھونڈتے ہیں اب یہ soft target کیوں ڈھونڈتے ہیں وہ اس کی وجہ ان کا بچپن ہے وہ بچپن میں کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کے ہاتھوں abuse ہوئے میں جس کو وہ اپنے بچپن میں express نہیں کر سکے اور اس کی وجہ وہ اس کو express نہ کرنے کی وجہ وہ اپنے اندر اس چیز کو دباتے رہے اور پالتے رہے اور وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکے اور انہوں نے soft target کو دیکھتے ہوئے کسی ایسے victim کا کوشکار بنا لیا جو کہ ایک soft target تھا اب یہ psychology اگر ہم لوگ جو research بتاتی ہے جو ہمیں doctors بتاتے ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ یہ sexually abuse ہوتا ہے بچپن میں یہ کسی نہ کسی صورت میں کسی کے ہاتھوں وہ بڑے ہو کر دوسرے لوگوں کو بھی اس کا نشانہ بناتا ہے دس ریپورٹنگز جو ہیں پورے پاکستان سے ہر روز ہوتی ہیں جو کہ child abuse سے related ہیں اور یہ صرف وہ cases ہیں جو کہ ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن ایسے cases بہت زیادہ ہیں جو کہ ریپورٹ نہیں ہوتے لوگ اس چیز کو چھپا دیتے ہیں بہت ساری اپنے غربت کی وجہ سے اور اپنی insult نہ ہو ان کی معاشرے کے اندر ان وجوہات کی وجہ سے ابیوز کی جو بڑی وجوہات ہیں اس میں ہم لوگوں کا ایسا بیہیوئر جس میں ہم نے اپنے میل بچوں کو یا بوائز کو ہم نے اپنے اس معاشرے کے حوالے کر دیا ہے ایسی موویز اور انٹرنیٹ کے اوپر اتنا مٹیریل آویلیبل ہے پورنوگرافی کی صورت میں نیٹ فلیکس کی صورت میں اور بہت سارے ایسی چیزوں کی صورت میں کہ بچہ کیوں سے بھی ان چیزوں کو ایکسیس کر سکتا ہے لیکن بچوں کا مائنڈ چونکہ ایک مچور نہیں ہوتا وہ اس چیز کا نیگیٹیویوز کر سکتے ہیں وہ اس چیز کو پیکٹس کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو انفلنس کر سکتے ہیں اس صورت میں ہم لوگ اپنے میل بچوں کو بوائز کو اس طرح سے ٹرین کریں ان کے ذہن کو اس طرح سے میپ اپ کریں پیرنٹس خود سے کہ آپ نے کسی کو بھی حام نہیں پہنچانا کسی بھی صورت میں اور آپ نے اسلامی بچوں کو یہ بھی باور کروانا ہے کہ ہم لوگوں کی لیمٹس کیا ہیں ہم لوگوں ہم بینگ بوائز یا بینگ گرلز ہم لوگ فرینڈز بن سکتے ہیں لیکن ٹچنگ ہمارا ریلیجن پرمیشن نہیں دیتا اور اس کے علاوہ یہ نہ ہی یہ صرف آپ کے لئے نقصان دے ہوگی بلکہ دوسرا جس کو آپ اپنا وکٹم بنا رہے ہو اس کی زندگی کو تباہ کرنے کے لئے بھی کافی برا ثابت ہوگی اگر ہم لوگ ورگ پلیس حراسمنٹ کی بات کریں تو میرے جیسی بہت ساری خواتین اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتی کہ سیکچولی حراسمنٹ بہت زیادہ پاکستان کی ارگنیزیشن میں بھی پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مین میڈ سوسائیٹی ہے اور اس کے اندر خواتین اپنے آپ کو بلکل بھی محفوظ نہیں سمجھتی اگر وہ کہیں پہ کام کرنے جا رہی ہیں تو وہاں پر اپنی جواب کو سیکیور کرنے کے لئے اور اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لئے وہ ایسی باتوں کو بلکل بھی ہائلائٹ نہیں کرواتی اور اس کی بڑی وجہ کہ ان کی جواب چلی جائے گی ان کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی اور ان کو لوگ بھی کسی اور بری نظر سے دیکھیں گے اس طرح کے کام بک کر ہی جاتے ہیں لیکن ہم بینگ پیرنٹ ہم لوگوں کی ریسپونسیبیلٹی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کریں اور ان کو سیدھی راہ پر چلائیں اور ان کو دین کی تعلیم دیں لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو یا آپ کے بچوں کو اس وجہ سے بتانے کی بھی ضرورت ہے اور میر بچوں کو خاص طور پر کہ آپ ایک اسلامی معاشرے کا حصہ ہیں اور آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے بینگ مسلمس سیکچوئل ایڈوکیشن کا کونسپ جو کہ یورپ میں ہے اور اس کے اندر صرف ایک لڑکے کو اور لڑکی کو جراسیم سے کس طرح سے بچنا ہے اس طرح کی ایڈوکیشن دی جاتی ہے اور وہاں پر یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ آپ ایک مسلمان ہیں اور آپ کو اس طرح کے فیل سے ہمیشہ بچتا ہے اور آپ نے حلال طریقے سے جو کہ شادی کے بعد والا طریقہ ہے شادی کے بعد حلال طریقے سے آپ نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے اگر یہ چیزیں ہم لوگ اپنے بچوں کو بہت ارلی ایجز کے اندر نہیں بتاتے تو وہ جو بھی قسم کی چیزیں ہیں کسی بھی قسم کی چیزیں ہیں کسی بھی سورٹ سے جب وہ ایکسیس کرتے ہیں تو وہ آپ کے لئے حام فل ثابت ہو سکتی ہے اور آپ کے لئے شرمندگی کا باعث ہو سکتی ہے اب ہم اکثر سب سے پہلے ہم نے لیڈیز کی ریسپیکٹ سکھانی ہے بچوں کو کہ آپ نے بچوں کے لیڈیز کی ریسپیکٹ کرنی ہے اور کسی کو اپنے سے انفیریئر نہیں سمجھنا یا اپنے آپ کو سپیریئر نہیں سمجھنا جب بھی ایک انسان کے اندر اس طرح کا الیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر جاننے لگ جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر اپنا ہر طرح کا حراس کرنے کا کانفیڈنس رکھنے لگ پڑتا ہے اور یہی وجوہات کی وجہ سے وہ نا صرف دوسرے لوگوں کو یا دوسری لیڈیز کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ وہ اپنی زندگی کو بھی بری طرح سے خراب کر لیتا ہے اور لوگ شرم کی وجہ سے خواتین اپنی شرم کی وجہ سے کہ ان کا امیج خراب نہ ہو وہ کسی کے ساتھ ریپورٹ نہیں کرتے اب یہ میڈیا ریپورٹنگ کی وہ پریکوشنری میئرز جو کہ ہم اپنے بچوں کو اس حساب سے دے سکتے ہیں ان کو سکھا سکتے ہیں ان کو ایڈیوکیٹ کر سکتے ہیں جس میں میل اور فی میل دونوں ہی شامل ہیں جب ٹین ایج پر ایک گوائے پہنچتا ہے تو اس کی مدر ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تھوڑی سی ہچکچاتی ہیں اسی لیے وہاں پر ایک میل فادر کا رول بہت زیادہ نمائی ہے میل فادر کو اپنے بچوں کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے کیونکہ ہم لوگ جس معاشرے کا حصہ ہیں اس کا ایک بڑا فتنہ پانمگرافی کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے اور ہمیں نیٹ فلیکس کی دنیا ایک علیہ دیسے دنیا نظر آتی ہے جو کہ ہم لوگوں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اب یہ ایسی دنیا ہے جس کا شکار آپ کے بچے کسی نہ کسی صورت میں ضرور ہوں گے اگر آپ اپنے بچوں کو گھر میں اگر نیٹ فلیکس اور ان چیزوں سے انٹروڈیوس نہیں کرواتے تو وہ اپنے دوستوں سے اور دوسرے معاشرے کے لوگوں سے ان چیزوں کو دیکھیں گے اور سیکھیں گے اور وہ اس چیز کو پریکٹس کرنا چاہیں گے آپ نے اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح سے ایڈیوکیٹ کرنا ہے اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتانا ہے کہ آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور یہ چیزیں غلط ہیں ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگوں کو اپنی روایات کا پاس بھی رکھنا ہے جو کہ ایک پرائیوٹ پارٹس ہیں اور ہر ایک کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ کسی کے بھی پرائیوٹ پارٹس کو بلکل بھی ٹچ نہ کریں اور نہ ہی ٹچ ہونے دیں بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے شادی کے بعد کی آپ کی کیا رسپونسیبیلٹی ہیں اور ان سب چیزوں کی کیا وجوہات ہیں جس کو آپ نے لے کر چلنا ہے اپنی زندگی کے اندر اور آپ نے کس طرح کس طرح سے اپلائے کرنے ہیں اپنے آپ کے اوپر ہم اس طرح کے ڈر کو اپنے اندر سے کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں مجھے جو سب سے زیادہ سیکیور نظر آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہی چیز سکھائیں کہ ہم اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے اللہ تعالی کی حفاظت میں رکھیں ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ جس طرح سے آپ گھر سے باہر جاتے ہیں گھر سے باہر جانے کی دعا کو ضرور پڑھیں آیت الکرسی کا ورد ضرور کریں جب آپ سفر میں ہوں اپنے بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ آپ نے اللہ تعالی کی حفاظت میں کس طرح سے رہنا ہے اور ایسے لوگوں سے جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ اس کا وکٹم بن سکتے ہیں آپ نے وہاں پر شور مچانا ہے ایسا شور مچانا ہے جس کی وجہ سے اردگرد کے لوگ آپ کے پاس آ سکیں اور اکٹھے ہو سکیں کم سے کم اپنے بچوں کی ذمہ داری لے کہ ان کو کس طرح سے ان چیزوں کے بارے میں پرینڈ اور ایڈوکیٹ کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو معاشرے کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا معاشرہ ہر زمانہ ہر زمانہ اسی طرح کا رہا ہے ہم نے اپنے وقت کے چیلنجز کو دیکھنا ہے ہمارے وقت کے چیلنجز انٹرنیٹ پورنوگرافی اور نیٹ فلکس کی دنیا ہے یہ چیلنجز ہیں جن کے بارے میں ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے ہڈوکیٹ ہو موسیقی